بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو عرفانہ مجد کا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیٹ جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست حریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و باد رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اطا فرمائے آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اطا فرمائے کل ہم گئے تھے ایم آر آئی رپورٹ کروانے تو وہ رپورٹ ملنی ہے آج تو آج دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروائیں گے ساتھ میں وہ رپورٹ بھی جو ٹیسٹ کروایا ہے اور ساتھ ابھی یہ جو نصحہ پہلے والا بھی ہے یہ جہاں سے میں نے پہلی ٹریٹمنٹ کروایا تھا وہ بھی ساتھ میں لے کے جاتا ہوں اور چیک اپ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی ٹائم ہو گیا تو لیٹس گو آج ہم کینٹ کی طرف سے جا رہے ہیں کیونکہ دوسرا راستہ بہت ایک تو ٹوٹا بہت زیادہ اور دوسرا ٹریفک بہت جائم ہے یہ تھوڑا سا چکر لگے گا بڑا لیکن امید ہے کہ یہاں سے آسانی سے گزر جائیں راستہ ہے ہر جگہ بہت زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں ابھی یہ ایک سگنل ہے ہمارا شیل چونک تو وہاں پر بھی کافی زیادہ راستہ تو آہستہ آہستہ ہے گاڑی چلتی ہے سٹی میں تو کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سردی میں جو کام بائک پہ ہوں وہ بھی ہر کسی کو شوش ہوتی ہے جس کے پاس یہ سہولت ہے گاڑی والی تو وہ گاڑی پہ آتے جاتے ہیں چلیں الحمدللہ ہم بھی کافی زیادہ راستہ تو تہکار لیے تو ابھی ایک چہری کی طرف سے ہم گزریں گے کیونکہ یہاں پر رزوان بھائی بھوڑ رہے تھے کہ راش کام ہوتا ہے اس ٹائم تو یہ ایک چہری چوگ تو وہاں سے ہم گزر کے ایبیٹ روڈ سے ہو جی تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ٹریفک کافی زیادہ جائم تھی تو ابھی یہ لاکش ہو کرے ہیں پہنچ گئے ہیں تو یہ اندر جا کے دیکھتے ہیں کتنا راش ہے جی تو الحمدللہ ہاسپیٹل کا یہ باہر پارکنگ ایریا تو وہاں سے ہم سیڑھی یہ سیڑھی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں یہاں سے بھی گزرنا راستہ ہے گزرنے والا اور دوسری سائٹ پہ ریمپ بنا ہوا ہے وہاں سے بھی گزر جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے جائیں کیونکہ میرے سے چلا بھی نہیں اس طرح سیڑھی سے چاہتا تو یہ نیچے اتر رہے ہیں یہ بیسمنٹ میں ہے کلینک ڈاکٹر صاحب کا اور ساتھ میں یہ لبارٹریز وغیرہ پہلے ساتھ سے جائیں گے وہ سامنے بالکل لبارٹری ہے اور ساتھ میں ایم آ رائی کرنے والے تو وہاں سے لیں راش جناب اتنا زیادہ نہیں البتہ ہم تھوڑا سا لیٹ بھی ہیں تو ساتھ میں کافی زیادہ لوگ مجھے امید ہے کہ چیک اپ کروا کے چلے گی ہوں گے کیونکہ یہاں بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو ابھی بھی یہ کافی زیادہ مریض ایکس ری رپورٹ کروا رہے ہیں اور کچھ ایم آ رائی بھی کروا رہے ہیں تو ہمیں ویٹنگ پہ رکھا تھا کہ آپ کی رپورٹ تیار تو ہو گئی لیکن ابھی ایک دو مریض ہیں ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور بعد میں آپ کو پرینٹ نکال کے دیں گے تو پھر ہم چیک اپ کروائیں گے تو ابھی یہ سامنے بالکل ایم آ رائی جہاں سے ہونی تھی وہ والا حصہ ہے تو یہ بھی ابھی ویٹنگ پہ ہیں لوگ انہوں نے بھی ایکس ری کروانے ہیں کچھ لوگوں نے دور کچھ لوگوں نے ایم آ رائی کروانے ہیں ایسخہ ہسپیٹل کا فائدہ ایک تو یہ ہے یہاں پر سہولیت ہیں اور ساتھ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنے مسائل نہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب بلکل مناسب سے فیس لیتے ہیں اور ساتھ میں یہاں سے ہی چیک اپ ہو جاتا ہے اور میڈیسن بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مناسب فیس کریں کیونکہ یہاں پر پندرہ سو دو ہزار تک بھی فیس ڈاکٹر لے رہے ہیں ہزار سے کام تو کوئی بھی نہیں لے رہا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو زندگی دے ڈاکٹر اجازمین صاحب تو یہ اپنی فیس دو سور بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں میڈیسن دیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر لوگوں کی جو میڈل کلاس یا لور کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں تو کافی اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جی تو میں نے چیک اپ کروا لیا اور ساتھ میں یہ میڈیسن بھی لے آئے ہیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کچھ احتیاطیں بتائی ہیں اگر وہ کرو گے زندگی میں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اپریشن کروانا پڑے گا میں تو ویسے ڈر گیا تھا تو چلیں اب چلتے ہیں گھر جا کر بتاتے ہیں گھر والوں کو بھی وہ بھی پریشان ہے آر ایڈی ہوئے ہیں تو ان کو بھی بتائیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا احتیاط سب سے لازمی ہے اور کرتے رہو گے جتنی دیر تو سکون سے رہو گے اگر بے احتیاطی کرو گے تو آپ کو اس کا انجام بگتنا پڑے گا تو انہوں نے کچھ طریقے بتائیں ہیں کہ اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے اور اس طرح آپ نے بیٹنا اٹھنا ہے نہ آپ نے ویٹ اٹھانا ہے زیادہ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا جی کسی چیز کو دکانی لگانا تیز نہیں چلنا جب تھک جاؤ تب ہی ادھر ہی بیٹھ کے تھوڑا ریلیکس کرنا تو پھر چلنا تو زیادہ تیزی سے نہیں چلنا ابھی ہم جا رہے ہیں جی گھر تو یہ تھوڑا چکر لمبا ہے حاجیپورا کی طرف سے سیالکورٹ کے بلکل بیچو بیچ جانا پڑے گا تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں سے ٹریفک نہیں اتنی زیادہ رکنے والی تو یہ حاجیپورا چوک سے ہم ہو کے تو ابھی یہ امام صاحب کی طرف سے گزریں گے واپسی ہسپیٹل تو ڈیفینس روڈ پہ ہے لیکن ہم نے چکر تھوڑا لمبا کٹا ہے اس لیے کہ وہاں سے گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریفک اتنی نہیں یہاں پہ رکھتی اصل میں شہاپورا پر روڈ پہ ایک بریج بان رہا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کافی زیادہ متاثر ہے تو یہاں سے ہم رنگ پڑا سے ہو کے کینٹ میں سے ہو کے گزریں تو رزوان بھائی مجھے بور رہے تھے کہ آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو بتائیں میں نے کہا نہیں یار اب گاری چلتے ہیں تو یہ کینٹ سے ہم گزر کے کیونکہ یہاں ایک چکر لمبا لگ ہے لیکن ٹریفک نہیں جیم ملی گاری مسلسل مطلب چلتی رہی ہے تو ٹائم اس سے کامی لگ جاتے ہوئے ہمیں ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا تو الحمدللہ یہ تو الحمدللہ آگے ہیں گھر واپس میڈیسن لے کے تو چیک اپ کروایا ڈاکٹر صاحب نے تو ڈرایا ہے مجھے کافی کیونکہ صورتحال اس طرح کی تھی انہوں نے بولے جناب چیک کر کے کہ آپ کو پرابلم ہے تو کافی زیادہ تو آپ احتیاط کریں اس میں پانچ چھے انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے نیچے سے کوئی چیز نہیں اٹھانی بیٹھ کے آرام سے پھر اٹھانی ہے اسی طرح وضو کرنا ہے تو کھڑے ہو کے نہیں کرنا بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے وضو کرنا ہے نماز چیر پہ بیٹھ کے پڑھنی ہیں اس کے علاوہ وزن نہیں اٹھانا تو اس طرح کی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں ترد جب بھی ہو زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب ہو تب بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے تھوڑا سا چلیں آہستہ آہستہ تو پھر آپ زیادہ تیز بھی چال سکتے ہیں مطلب روٹین میں یہ نہیں کہ باگ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اور یہ ایم آر آئی رپورٹ انہوں نے دیکھ کے تو پھر انہوں نے بتایا مجھے میں حد پریشان ہوں تو چلیں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہوش ہیں ہم الحمدللہ ہوش ہیں تو مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اتا فرمائے جو جو بھی لوگ بمار ہیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو شفاہ اتا فرمائے تو ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفاہ اتا فرمائے تو کوشش کروں گا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کروں زیادہ سے زیادہ اس کو ریکاور کرنے کی کوشش کروں تو اس کے بعد انہوں نے بولا ہے خدا نہاستہ آپ جیسے جا رہا ہے کام اگر احتیاط نہ کی تو آپ کا اپریشن کرنا پڑے گا تو ہمارے ہاں ایک انکل ہیں ہمارے ہمارے محلقیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے انہوں نے تقریباً دوہزار دو یا دوہزار تین میں انہوں نے اپریٹ کروایا تھا تو تب سے آج تک وہ بالکل اپاہے جو ہو گئے ہیں چار پائی بھی ہیں تو ان کے بچے ہی ان کی کیڑ کرتے ہیں تو میں بہت ڈرتا ہوں اس معاملہ سے تو میرے تو واپسی راستے میں یہی میرے دماغ میں گوم رہی تھی بات خدا نہاستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ مجھے صحت دے تو اس طرح کے معاملات میں نہ پڑوں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جی بیٹا آپ احتیاط کریں گے تو سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں تو پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپریٹ کر کے تو آپ کو اس درد سے نجات مل دیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور مجھے اللہ تعالیٰ صحت اتا فرمائے تو آج کا بھی لاکر تہجہاں یہاں پر ہتم عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات